اسلام علیکم جی ویلکم ٹو بیک مائی چینل تو گھر چھوٹا ہو یا بڑا یہ کوئی معنی نہیں رکھتا اپنی چھت اپنا گھر ایک بہت بڑی نعمت ہوتی ہے چھوٹا ہو یا بڑا لیکن اس کو صاف ستھرا رکھنا ہمارا اپنا فرض ہوتا ہے جتنا ہم اپنے گھر کو صاف کریں گے اور اگر کوئی تعریف کرے گا اور ہماری یقین جانیے کہ ساری کی ساری جو محنت ہے وہ وصول ہو جاتی ہے تو چلیے میں کچھ آپ کو ٹیپز شیئر کروں گی چھوٹی سی ٹیپ ہے لیکن اتنی کمال کی ہے یقین جانے کہ فلور چاہے وہ کالا فرش ہو یا پتھر ہو یا کچھ بھی اس کے اوپر ماربل ٹائلز لگیں ہو ریڈ والا ہو ہر طرح کیا جو فلور ہے وہ اس سے صاف ہو جاتا ہے تو کرنا کیا ہے دھیان سے ویڈیو کو دیکھئے گا دو چمچ یہاں پر میں نے بیکنگ سوڈا لیا ہے ایک چمچ میں نے یہاں پر سرف لیا ہے سرف آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں ان دونوں کو ہم نے اچھے سے مکس کیا مکس کریں گے یقین کریں چھوٹی سی ریسیپی ہے اور ان ٹیپز کو فولو کریں گے تو آپ جو ہے نا خود بھی اپنے جب وہ فرش صاف ستھرہ دیکھیں گے تو ہیپی ہوں گے تو یہاں پر میں نے دو چمچ جو ہے نا دو سے تین چمچ جو میں نے لیمو کا رس لے لیا ہے لیمو کا رس جو ہے وہ تو گھر گھر میں ہوتا ہے کوئی مشکل چیز نہیں ہے کہ کہیں سے نہیں مل سکتی ایزی لی بازار سے بھی مل جائے گی جگہ جگہ دکانوں سے بھی اور ویسے بھی گھر میں پڑی ہوئی ہوتی ہیں تو اس کے بعد ہم ان تینوں چیزوں کو اچھے سے مکس کریں گے اور ایک چمچ جو ہے نا ہم اس میں فنائل ایڈ کر لیں گے فنائل جو ہے وہ اپشنل ہے اگر آپ کے پاس ہے تو ویلن گوڈ ادر وائز آپ کو ٹینچل لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے فنائل سے یہ ہوتا ہے فنائل یا ڈیٹول اگر ہے تو ڈیٹول ایڈ کرنے تھوڑا سا کیونکہ اس سے یہ ہے کہ مکھیاں وغیرہ نہیں آتی کیڑے وغیرہ نہیں آتی تو ایک بڑی چیزی خوشبو آتی ہے صفائی سترائی جو ہے وہ صحیح طرح سے ہو جاتی ہے اس کے بعد جی آپ نے کیا کرنا ہے وائٹ بینگر یعنی کہ صفیح سے ایک کھانے کا چمچ ہم اس میں وائٹ بینگر ایڈ کریں گے اور اس کو مزید ہم چمچ کی مدد سے ہلائیں گے اب ایک بارٹی یا ایک ٹب میں آپ نے تھوڑا سا پانی لے لینا ہے جتنا آپ نے فرش فرش بڑا ہے ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے فلور پر جتنا بڑا ہے سہن ہے یا چھوٹا ہے تو اسی لحہ سے پانی لے لیں گے یہ تمام جو لیک ورڈ ہم نے تھوڑا سا بنایا تھا وہ اس میں ہم امیزے کو مکس کر دیں گے پھر کیا کریں گے جی اسی پانی کی مدد سے وہاں پر گرار دیں گے گرارنے کے دس منٹ بعد ہم نے ویٹ کرنا ہے صبر کرنا ہے اور آفٹر ٹین منٹ ہم کسی برش کی مدد سے یا جھاڑو کی مدد سے اس کو رب کریں گے وہاں پر اچھے سے اگر آپ کا میلہ فرش ہے تو تھوڑا سا زیادہ رگڑے اور یقین کریں گے اس سے اتنے اچھے اور صاف ستھرا فرش ہو جائے گا جو تمام داگ دبی ہوتے ہیں وہ اس سے ختم ہونا شروع ہو جائیں گے آپ کو خود دیکھیں گے کہ آپ کو کافی اس کا نمائیہ فرق نظر آئے گا کوشش کیا کریں اپنے گھر کا کونہ کونہ ساف کیا کریں اپنے گھر کا ایک ٹائم رکھنے کہ آج میں نے یہ روم کرنا ہے وہ روم کرنا ہے یہ گھر کا کونہ کرنا ہے تو اس طرح سے آپ کے لیے بھی ایزی رہے گا اور عورتوں کی یہ رسپونسبلیٹی ہوتی ہے اپنے گھر کو کس طرح سے مینیج کریں اپنے گھر کی کلیننگ کس طرح سے کریں تو یہاں پر ابھینا ہم نے کیا کرنا ہے فرش جو ہے واش ہو گیا بعد میں ہم نے پانی جو ہے اس کے اوپر سے ساف پانی پھینکا اور وائپر لگا لوں گی یہاں پر تمام جو ہے پانی ہو ہم ایک سائٹ پہ نکال لیں گے اور وائپر لگا لیں گے وائپر لگاتے ہی آپ کو فرش کی جو ہے چمک جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو جائے گی اس کے بعد جی اسی جو پانی تھوڑا سا ہمارے پاس لیکوڑ بچ کیا ہوا تھا اسی میں ہم نے پوچا لگانا ہے تپڑی کو واش کر لیں گے اچھے سے اور ہم نے کیا کرنا ہے اسی کا ہی پوچا لگانا ہے جب ہم اس کو پوچا لگائیں گے وائپر کے اوپر چڑھا کہ یہ آپ نے بیٹھ کے لگانا تو وہ آپ کی مرضی ہے it's up to you اور جی اس کے بعد ہم کیا کریں گے کہ جب یہ لگا لیں گے dry ہو جائے گا پھر ہم ساتھے پانی سے تازے پانی سے اچھی طرح سے تپڑی کو نچوڑیں گے اور پھر ہم اوپر سے وائپر کی مدد سے پوچا لگا لیں گے تو ہمارا فرسٹ جو ہے کوئی بھی ایریا ہوگا جو بھی آپ اس طریقے کے ساتھ صاف کریں گے یقین جانی ہے کہ بہت ہی اچھے سے صاف ہو جائے گا اور جی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو چینل کو سبسکرائب بھی کرنے بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کر دیجئے اور اچھے اچھے کومنٹس کرنا مت بھولیے گا یہ آپ لوگوں کی طرف سے ایک موٹیویشن ہوتی ہے اور یہ ہے کہ اس ٹیپس کو ضرور فولو کیا کریں چھوٹی چھوٹی ٹیپس ہوتی ہیں لیکن یہ آپ کے لئے بہت زیادہ ہیلپ فول ہوگی پورے گھر کا جو صحن ہے وہ آپ کو نیر اینڈ کلین نظر آ جائے گا یہ ہفتے میں ایک دفعہ کر لیں پندرہ دن میں ایک دفعہ کر لیں نہیں تو مہینے میں ایک دفعہ اس کا پوچہ لگا لیا کریں تاکہ آپ کا جو فرش ہے وہ زیادہ گندہ نہ ہو پکے داغ نہ چھوڑ جائے گھر تو بن جاتے ہیں لیکن ان کی مینٹیننس کے لئے ان کی صفائی کو برقرار رکھنے کے لئے ہم لوگوں کو کرنی پڑتی ہے محنت لیکن اگر ہم ڈیلی تو نہیں ہو سکتا پندرہ دن میں یا بیس تین میں یا پھر ایک مہینے میں ایسا دن رکھنے کہ ہم کلیننگ کر لیں تو ہمارا گھر وہی جو وہ چمک دمک جو ہے اس کی وہ برقرار رہے گی اچھا یہ گیلا کپڑا کوئی بھی ڈسٹنگ والا کر کے تو آپ کچن کی اور یہ دیوارے بھی صاف کر سکتے ہیں پورے گھر کا کونے کی کوئی بھی دیوار ہے وہ اس کی مدد سے صاف کر سکتے ہیں تو ہوفیلی آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ضرور بتائیے گا اور آپ بھی اپنے گھر کو اسی طرح سے صاف کریں کوئی بھی ایریا ہو کونہ ہو گھر کا نکر ہو ساری جو ہیں ایون کے کچن کی بھی ساری جو آپ دیوارے وغیرہ وہ اس کی مدد سے لیکوڑ کی مدد سے صاف ستری کر سکتے ہیں پہلے ڈسٹنگ والا کپڑا نچوڑ کے اس سے لگائیں اس کے بعد صاف پانی والا